اگلا کلمہ لے سود زبر سو حرف مستالیہ میں سے پر موٹا پڑھیں گے لام کھڑا زبر لام پر یہاں پر کھڑا زبر ہے واہو پر نہیں بات لوگ اس کو واہو پڑھتے ہیں پڑھتے ہوئے یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ واہو پر ہے یا لام پر ہے تو یہ لام کے اوپر کھڑی حرکت ہے اس کو ہم نے لئے 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 کرنا ہے واہو جو ہے یہ پڑھنے کے اندر نہیں آئے گا اس پر کچھ بھی نہیں یہ خالی لکھا ہوا ہے بات کلمات قرآن پاک میں صرف لکھے جاتے ہیں پڑھنے کے اندر شمار نہیں کیے جاتے آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ کیوں نہیں پڑھے جاتے اس کو سمجھنے کے لئے گرائمر پڑھئے درس نظامی کیجئے آٹھ سالہ کورس چھ سالہ کورس ہے درس نظامی کا انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو خوبی پتہ چل جائے گا کس طریقے سے ان کو نہیں پڑھا جاتا ابھی فیلال مدنی قیدہ پڑھ رہے ہیں تو اتنا بات سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے بعد حروف قرآن پاک میں لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آئیں گے بس اتنا سے ذہن میں رکھ لیجئے گا لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو لمبا کرنا ہے لام کھڑا زبر لا سالہ سالہ تا دو زبر تن سالہ تن سالہ تن سالہ تن سالہ تن پڑھا تو یہ لحنے جلی ہوگی اگلا کلمہ لے دیں زا زبر کاف کھڑا زبر کاف زا کاف تا دو زبر تن زا کاف کی واس کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو لمبا کرنا ہے زا کاف یہاں بھی واؤ کے اوپر یہ نہیں ہے کاف کے اوپر لگی ہوئی ہے اگلا کلمہ را زبر را سی واؤ پیش سو واؤ مدہ ہے واؤ ساخن سے پہلے پیش تو واؤ مدہ لمبا کریں گے را سو را را کو پر موٹا را سو لام دو زیر لن را سو لن اس کو رسول لن نہیں پڑھ دینا رسول را پر پیش نہیں بنانی زبر پڑھانی ہے حرکت کو حرکت کے ساتھ تبدیل کر دینا یعنی زبر لگی تو زیر پڑھ دی یا پیش پڑھ دی حرکت کو حرکت کے ساتھ تبدیل کر دینا اور کوئی حرکت لگا دینا تو یہ بھی لحنے جلی حرام گناہ ہے اگرہ کلمہ لیتے ہیں میم حا زبر مح فا واؤ پیش فو مح فو و دو زیر غن مح فو غن مح فو غن میم حا زبر مح حا کی باز مح فو غن حا کی باز یہاں نکالی تو یہ لحنے جلی ہو جائے گی حرام گناہ اور فو واؤ مدہ ہے یہ اس کو لمبا کرنا ہے ایک اور دو ارکات کے برابر غا ہے غا کی جگہ دو باتیں ذہن میں رکھ رہی ہے کہ غا کی جگہ ایک تو ذال کی باز نہ پیدا ہو دوسرا ذا کی باز بھی بھی ہے یعنی ذال اور ذا دونوں کی آواز جہاں پیدا نہ ہو پر موٹا اس کو ادا کیجئے مح غن اگلا کلمہ لیتے ہیں میم زبر ما قوف علف زبر قا ما قا میم پیش مو ما قام ہا مین پر حرکت ہے قوف علف زبر قا یہ علف مددہ ہے اور یہاں پر قوف کی ادا کی پر موٹی ہوگی حرف مستالیہ میں سے ہے اگر اس کے جگہ قاب پڑھا تو یہ لحن جلی بن جے گی آپ کی گناہ ملے گا اور مین پر حرکت ہے ہا پر الٹا پیش ہے کھڑی حرکات میں سے ہے اس کو بھی ہم لمبا کر پڑھیں گے تو یہ یوں پڑھا جائے گا مقام ہو مقام ہو اس کو غلط بھی بات دو پڑھتے ہیں مقام ہو مقام ہو یہ غلط ہے مین کو لمبا نہیں کرنا ہو کو کرنا جا کر مقام ہو مو ہو اگلا کلمہ خو زر خی تا کھڑا زبر تا خی تا مین پیش مو خی تا مو خی تا مو ہا الٹا پیش ہو خی تا مو ہو خی تا مو ہو تا کو اس کے اندر لمبا کرنا خا کے نیچے حرکت ہے مین پر بھی حرکت ہے اور ہا پر کھڑی حرکت ہے الٹا پیش ہے کھڑی ارکات میں سے اس کو بھی ہم لمبا کر پڑھیں گے دو حرف اس کے اندر لمبے کر کے ادراز کر کے کھینچ کر پڑھیں گے خی تا مو ہو